اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نینہ از فیلوگ تو کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیو فیملی آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں کیمہ مٹر تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کیمہ لیں گے پیاس لیں گے مٹر لیں گے اور ساتھ ٹوماٹر لیں گے ٹوماٹر تھوڑا سے زیادہ لیں گے لیسن ادھرک کا پیسٹ لیں گے کچھ مسالے لیں گے اور ساتھ لیں گے آئل تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم پین میں ڈالیں گے آئل آئل آپ کم یا زیادہ اپنی ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں نے ہاف کپ لیا ہے یہاں پہ اور کچھ لیے ہیں کھڑے مسالے زیرہ لیا ہے کالی مرچ لی ہے اور دارچینی لی ہے تو ان کو ہلکا سا ہم فرائی کریں گے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے پیاز پیاز یہاں پہ میں نے تین لیے ہیں اور وہ کٹنگ کر کے دو کپ بن گئے تھے پیاز اور یہاں پہ ان کو ہلکا سا ہم فرائی کریں گے زیادہ ہم نے ان کو سورک کلر نہیں دینا اور صرف ان کا کلر چینج ہونے دیں گے کلر چینج ہو جائے تب ہم نے اے ٹو ٹیبل سپون اس میں لیسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال دینا ہے تو اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائی کریں گے تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ فرائی کریں گے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں کیمہ کیمہ یہاں پہ میں نے ٹو فیفٹی گرام لیا ہے اور اس کو ہم فرائی کریں گے اس کو بھی دو سے تین منٹ فرائی کریں گے زیادہ کام ہمارا یہاں پہ صرف فرائی کرنے کا ہی ہے تو تھوڑا سا زیادہ اس لیے فرائی کریں گے تاکہ اس میں سمیل وغیرہ چلی جائے تو اب ہم اس میں ٹوماٹر ایڈ کریں گے ٹوماٹر یہاں پہ میں نے لیے ہیں تین بڑے والے سائز کے یہ کیونکہ کیمہ میں ٹوماٹر کافی اچھے لگتے ہیں مسالہ اس سے گریوی بن جاتی ہے تو یہ کافی گریوی والا بنے گا کیمہ تو چلیں جی ہم نے ٹوماٹر تھوڑا سے فرائی کی ہیں تو یہاں پہ میں نے مسالہ ڈالنے ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ون ٹی سپون لال مرچ پورڈر اور ون ٹی سپون نمک ڈالا ہے آپ اگر زیادہ مسالے پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ ڈال سکتے ہیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں تو یہاں پہ ایک کپ پانی ڈال دیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے گل جائیں اور کور کر دیں گے چھے سے سات منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں سارے ٹوماٹر وغیرہ پیاز گل چکے ہیں گریوی بننا شروع ہوگی ہے اس کا مسالہ سا اور اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تھوڑا سا بون لیں گے تو اب ہم اس میں مٹر ایڈ کر دیں گے یہاں پہ مٹر میں نے ایک کپ پیڈ اس میں کیے ہیں تو ان کو بھی ہم تین سے چار منٹ اچھے طریقے سے بونیں گے مٹر کو کمی کے اندر ڈال کے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو تین سے چار منٹ بوننے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ایک کپ تقریبا میں نے اس میں پانی ڈال لیا ہے تو کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد تقریبا چھے سے سات منٹ تک ہمارے یہ مٹر گل جائیں گے تو بہت مزے کا الحمدللہ یہ ہمارا سالن ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا اور اس کو گرمہ گرم روٹی کے ساتھ کھائیں تو رائس کے ساتھ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ اینڈ میں ہم اس میں ڈالیں گے اور اگر تو یہ سالن بچ جائے تو صبح و ٹائم پراتھے کے ساتھ ناشتے میں ضرور لیں کیونکہ یہ بہت مزے کا لگتا ہے پراتھے کے ساتھ صبح و ٹائم تو الحمدللہ اگر آپ کو یہ میری ریسی پہ اچھے لگی تو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ